نحمدہو و نسلی علی رسولِ کریم حضراتِ محترم اسرائیلی درندگی بالکل ننگی ہو چکی ہے اب یہ ناروں کا وقت نہیں ہے نہ بیانات کا وقت ہے اب تو ضرورت ہے کہ مسلمان ممالک جہاد کا اعلان کرے نفیرِ عام کا اعلان کرے ہماری OIC 54 ملک کا مجموعہ وہ آج خوابِ خرگوش میں ہے اور ہمارے پاکستان کے حکمران تو ہیں ہی یہودی ایجنٹ اور ان کے غلام ان سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ یہ جہاد کا اعلان کریں گے ہم اگر اپنے طور پر اپنے اندر جذبہِ جہاد پیدا کریں اور اپنے ان مظاہروں کو اتنے زوردار طریقے سے سر انجام دے کہ حکومت مجبور ہو جائے حکومت اپنی خوشی سے نہ کبھی اعلان کر سکتی ہے اور نہ ان کی حمایت کر سکتی ہے یہ خالی چھوٹے چھوٹے بیانات دے کر ہمیں طفل تسلیہ دیتے ہیں لوریاں دیتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ یہ جہودیوں کے غلام اور ان کے ایجنٹ ہیں ان سے کسی قسم کی توقع نہیں ہے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں قائد جمعیت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن کی بصیرت اور جرعت کو کہ انہوں نے بروریت کے خلاف پورے ملک میں اور عالم اسلام سے ان کے خلاف مظاہروں کی اپیل کی ہے جو بہت حد تک کامیاب ہے پورے ملک میں اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں آگے بڑھنے ہی اور اپنے مقاشت میں کامیابی کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا علی الحمدللہ اما غاد فعجب اللہ بن شیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترہ انکل یہود ولن نصارہ حتی تتبع ملتهم صدق اللہ العظیم اکابر علماء کرام سیاسی جماعتوں کے قائدین جمعیت علماء اسلام سے رابستہ کارکون ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ملک بھر میں قائد جمعیت سالار کاخلیت کی اپیل پر ملک بھر میں اعتجاجی جلسے اور مظاہرے ہو رہے ہیں اور یہ جلسے اور مظاہرے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے کیا جا رہا ہے میرے عزیز دوستو اسرائیل جو ایک دہشتگرد ریاست ہے جس کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے جس کی سرپرستی یورپی ممالک کر رہے ہیں اور وہ مسلسل فلسطین ارض فلسطین پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مرحلہ وار اور بار بار اور کئی بار اسرائیل نے فلسطینوں پہ ظلم و جبر کے وہ پہاڑ دوڑے ہیں جس کی مثال کہیں نہیں مرتی ماضی میں آپ نے سنا ہوگا چلو یہ شوق پورا کرو تو پھر میں ماتھا ابھی ابھی منتشر ہو جاؤ خوابس ہو جاؤ ہر جاؤ میرے عزیز دوستو میرے عزیز دوستو پچاس سے زائد اسلامی ریاست میں پچاس سے زائد اور آج تک کسی ریاست کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیل کے ظلم جور سے نجات دلانے کے لیے اپنے افواج بھیجے آپ دیکھئے افغانستان میں نیٹو کے اٹھالیس ممالک کٹھے ہوئے اور افغانستان کے مسلمانوں کا قتل عام کیا لیکن افغانستان کے مسلمانوں نے امریکہ سمیت نیٹو افواج کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے نہیں جھکے ان کے ساتھ لگتے رہے اور پاکستان کے اس وقت کی عسکری قیادت جنرل مشرف بھی نیٹو افواج کا ساتھ دے رہے تھے نیٹو کے افواج کو یہاں ائرپورٹس بھی نیٹو کو یہاں سے سپلائی اسرے کی سپلائی کی اجازت ملی یہ سب کٹھے تھے کسی مسلمان ملک کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ افغانستان کی حمایت کریں حق تو یہ تھا کہ پاکستان کا افغانستان پڑوسی ملک تھا پاکستان افغانستان کی حمایت کرتا مگر جرت نہیں ہوئی خاموش رہتا وہ بھی نہیں ہوا بلکہ نیٹو کا ساتھ دیا آج اللہ تعالی نے امریکہ سمیت نیٹو کو شکس سے دوچار کر دیا افغانستان میں شرمندہ شرم سار کیا آج نیٹو کے افواج افغانستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں فلسطین یہ ریاست جہاں ناجائز ریاست اسرائیل کی قائم ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے بہت ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے تو جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے میرے عزیز دوستو میں بتانا چاہتا ہوں ان قوتوں کو ان شخصیات کو کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ جہاں اسرائیلی ریاست قائم ہوئی ہے یہ یہودیوں کی زمین نہیں ہے یہودیوں کی زمین نہیں ہے یہ فلسطینیوں کی زمین ہے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی ناجائز ریاست قائم کی ہے اب آپ بتائیں کہ اس زمین ان کے مالک فلسطینی ہیں وہ فلسطینیوں کی سرزمین ہیں میں یہاں سے قید ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں میں کیا ہوتا ہوں زمین ان کی ہے ریاست ان کی ہے اسرائیل جبری طور پہ آکے قبضہ کیا ہے یا مغربی ممالک یا امریکہ نے جبری طور پہ لاکے ان کو آباد کیا بیت المقدس مسلمانوں کا قبل اول ہو اور اسرائیل کو تسلیم کیا جائے تو لہٰذا ہمارے لئے کم از کم نام ممکنہ اپنے سے ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور ہم اپنے حکمران اس پر بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے ایسی حرکت کی تو تمہارا بھی تختہ درن ہوگا انشاءاللہ جرزت بہادری جرزت بہادری للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے اسرائیل کا جیار ہے اس پار ہے اس پار ہے میں مسلم غمران اسے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بچی یا وہاں کے بچیاں یا چھوٹے بچے تمہیں پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ سلاح دین ایوبی بنو میں ان بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بغیرت لوگ ہیں جتنے بھی مسلم سر پر آ سب کے سب بغیرت ہے یہ تمہاری مدد کو نہیں پوچھ یہ غفرت کی چادر گھوڑ کے موت سے بچنا چاہتے ہیں میں 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 ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم جنگ مت کر تم بادر پہ مت جاؤ تم صرف سرہ دین کھول دو سرہ دین کھول دو اسرائیل سے ہم جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اسرائیل کو تباہ و پر باد کریں گے دیکھئے یہ سارے حکمران جیسے میں نے کہا بزل ہے یہ بارڈر کھول آخر ہمیں اپنے مظلوم بھائیوں کے پاس پہنچنا ہے ہمیں یاد ہے جب فلسطینی کیمپو میں منتقل ہو گئے ہمیں وہ داستان آج بھی یاد ہے کہ سابرہ اور شکیلہ کیم میں انسان انسان کے گوشت کھانے پر مجبور ہوئے یہ اسرائیل بے رحم یہودی بے رحم یہ ایسا طبقہ ہے کہ ان میں کوئی رحم نہیں ہے نہازہ ان کو صرف ان کا ایک ہی علاج ہے کہ راست سے کھول دیے جائے عام جہاد کا اعلان کیا جائے اور انشاءاللہ مسلمان پہنچ کے اسرائیل کو بہت سبق سکھائیں گے انشاءاللہ کہ وہ نہیں بھولے گا جب تک یہ ریاست دنیا ہے تو میرے عزیز دوستو آج مسلم کمرانوں کے لئے کم از کم میرا یہ پیغام ہے کہ اگر تم نے بزدلی کا چادر اوڑ لیا ہے تم موت سے ڈرتے ہو تم اپنے حکمرانی کے خوف سے آگے نہیں بڑھتے ہو تو میرا پیغام تمہارے لئے یہ ہے کہ تم بینکرز میں چھپے رہو مگر ایک اعلان کر دو کہ آج کے بعد ہمارے سرحد کھلی رہیں گی کوئی مسلمان قبلہ اول کی آزادی کے لئے جانا چاہتا ہے تو اس کو جانے دو اسرائیل سے لڑنا چاہتا ہے تو اس کو جانے دو فلسطینی بھائیوں کے حمایت میں دفاع کے لئے جاتا ہے تو جانے دو یہ میرا بے غیرت مسلم حکمرانوں کے لئے پیغام ہے اور عزیزو دوستو مولانا فضل رحمان نے تو دنیا بھر کے مسلمانوں سے کہا ہے کہ آج جمعہ کے دن وہ گھروں سے نکل کر فلسطینی بھائیوں سے اظہار یججہدی کرے پنڈی کے مسلمانوں آپ نے یججہدی کے حوالے سے اپنا حق ادا کیا جمعیت علماء اسلام کے کارکن تاجر برادری دیگر جماعتوں کے لوگوں نے جس حد تک کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا لیکن یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوگا آج آج فلسطینی مسلمانوں نے آج فلسطینی مسلمانوں نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور غیر مسروع طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا ہے مگر مگر اسرائیل مکار ہے یہودی مکار ہے ان پر نظر رہنی چاہیے اور حماس اور فلسطینی بھائیوں کی مسلمانوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ ان کو بھرپور اسلحہ سے لیس کریں ان کے لیے اگر خود جنگ کے لیے نہیں جا سکتے تو کم از کم جنگی ساز و سامان تو ان کو دیں آج اس جلسے میں یہودی اور اسرائیلی مسنوعات کی بائی کارڈ کا اعلان کیا گیا تو انشاءاللہ اس وعدے پر آپ پکے رہیں گے اور آپ اس کی تبلیغ بھی کریں جس طرح آپ قادیانی مسنوعات کا بائی کارڈ کرتے ہیں تو اسی طرح یہودی مسنوعات کا بھی بائی کارڈ کریں اللہ تعالی آپ سب کا حامی مناصر ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے